کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے ان الفاظ نبی صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں حبیبتانی علی الرحمن جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب آپ کو بتائے فعیل بمعنہ مفعول کسرس سے آتا ہے عربی میں تو یہاں حبیب بمعنہ کیا ہے محبوب اللہ کو بہت محبوب ہے خفیفتانی علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں ثقیلتانی فی المیزان ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے ایک چیزی ہوتی ہے کہ کوئی شاہ صاحب کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا تو اقتم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں کر لیں کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن بھئی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا چاہتا ہے بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے حوصلہ ملتا ہے بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں گے بڑی مشکل جوبز آتی ہیں لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے پیسے بہت زیادہ ملیں گے مشکل جوبز بھی کر لیتے ہیں لوگ اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے یقینا نہیں بنتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں یہ کافی ہے بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث قدو بنا ہوا تھا قدو کا سالن انس بن مالک برتن بار بار گھوماں گھوماں کے اس میں قدو تلاش کر رہے تھے سالن میں ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے قدو پھر فرمایا کہ مجھے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو سے لوکی سے محبت دی تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو میرے محبوب کو اس سے محبت تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتانی الاررحمن بھئی سبحان اللہ وبحمدی دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کسرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا آپ کو بتائے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو روزگار نہیں مل رہا کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو سر پہ بال نہیں اگرے کسی نے بتایا بھئی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو ہے بھئی لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمہ کو زبان سے دوہرانے کے لیے کسی کلمہ سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں اللہ بس اس نے اسے پڑھے ہو آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ چل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتانی علی اللیسان بعض دفعہ آپ کو بتا ہے اس پہ مجھے عجر بھی زیادہ ملے گا اللہ خوش بھی ہوگا لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بہت عجر اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے لیکن کام آسان آسان کام ہے بہت مشکل تو روزہ رکھنا بہت زیادہ عجر اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا عجر میں خود دوں گا کسی کے ذمہ نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھئی جا کے اس روزے کا عجر دے تو اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ لیکن آسان کام آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہے ہیں بڑی کوئی اور دنیا تھی ان آسان کام نہیں ہے اس لئے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں بھائی سواب بہت زیادہ ہے اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے لیکن صبح کا پراتھا بھی چھوڑنا پڑے گا بیر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے بہت ساری ٹینچن ہے سواب بھی بہت اللہ بھی خوش لیکن آسان کام کچھ یاد کیے ہیں ہم نے بھی قرآن سٹرکچر اب دس میں کچھ بھی لگائیں جا سکتا ہے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عجر بھی بہت زیادہ اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں لیکن نورملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لئے فرمایا خفیفتانی علی اللسان کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکیں ہیں اس لئے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لئے بہت آسان فرمایا ثقیلتانی فی المیزان ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمیں ادا کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں قیامت کے دن بزن لاکے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو ویٹ ہی نہ ہو تو آپ نے فرمایا ثقیلتانی فی المیزان جب ترازو قیامت کے دن آمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے بہت نیچے چھکا دیں گے تو یہ دو کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے قرآن میں یا احادیث میں تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتی ہیں ایک اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے آپ اس کی تعریف کر دیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے یہ چور نہیں ہے یہ بدکردار نہیں ہے یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے یہ باقردار ہے یہ سچا ہے یہ طاقتور ہے تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے اور سبحان اللہ یہ تنظیح ہے تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی اللہ کی طرف جو عیب منصوب ہیں عیسائیوں نے کہا عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کے عیب سے پاک مشرقین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب وہ آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا بیٹا ہونا تب ہی میں صاحب کمال ہوں آپ کی اس لحاظ ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا اور تو میرے پاس میں تو قیامت کے دن یہ کی عمل پیش کروں گا یہ کی عمل ہے میرے پاس ایسا اللہ اٹھارہ بچے ہیں اور چار گھر ہیں اب خواتین آئی بھی ہیں تو میں زیادہ پریشان کرنا چاہتا حدیث کو میں مکمل کرلوں جنگی سے تو لیکن اللہ کے لئے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب آیت الکرسی پوری اسی تنظیح ہے لا تأخوذہ سینتم ولا نوم یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا ایک دن اللہ نے آرام کیا اللہ نے فرمایا لا تأخوذہ سینتم ولا نوم اللہ کنا نیند آتی ہے نعونگ آتی ہے ولا یعودہ حفظہما آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے وہ تھکتا نہیں ہے وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کہ اللہ تھکا نہیں اس لئے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لئے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے ہم تو چھے دن کام کرتے نا پھر ایک دن آرام بیسے ہمارے پاکستان میں تو چھے دن بھی کام نہیں ہوتا لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ چھے دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں آرام کرتے ہیں بہت تھک گئے ہیں چھے دن آرام کر کر کے تو تو سبحان اللہ میں ہر قسم کی عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے پاک ہے